انڈسٹری جب تک کہ پیسہ تیہ نہ ہو اس وقت تک کچھ نہیں ہوتا قرآن بیچا جا رہا ہے قرآن بیچنے کی چیز ہے کب سے بکرہ ہے قرآن قرآن کی تعلیم پر اجرت لی جا رہی ہے قرآن پڑھانے کی اجرت لینا حرام ہے قرآن بیچنا حصولاً حرام ہونا چاہیے اور حرام ہے مگر ہر چیز انڈسٹری بنتی چلی گئی انڈسٹری واجبات کی تعلیم دینے پر اجرت لینا حرام ہے کوئی شخص میرے پاس آئے اور کہے کہ مجھے نماز سکھا دیجئے اور میں کہوں نماز تو سکھاؤں گا مگر میں ٹیوشن فیل ہوں گا حرام ہے وہ لقمہ لقمہ حرام ہے وہ لقمہ لقمہ حرام ہے اس میں کوئی دو رائے اور دو حرف نہیں ہیں واجبات کی تعلیم دینا اور اس کا پیسہ لینا حرام ہے لیکن یہ سب ہو رہا ہے دنیا میں اور کاروبار کے طور پر ہو رہا ہے تو ریلیجن بھی انڈسٹری بن گئے اب یہ نوبت آگئی ہے کہ ازاداری بھی انڈسٹری بن گئی برا نہ ماننا عزیزو ازاداری انڈسٹری بن گئی اللہ ان سوز خانوں کو ان نوحہ خانوں کو ان شعراء اہلِ بیت کو سلامت رکھے بڑی عبادت ہے بڑی عبادت ہے جب یہ سوز پڑھ لائے تھے اور کس قدر کس قدر درد کے ساتھ اور تاثیر کے ساتھ پڑھ لائے تھے میں خود گریہ کر رہا تھا آپ سب گریہ کر رہے تھے اور یقیناً جب تک دل سے بات نہیں نکلتی اس میں اثر نہیں ہوتا ان سب کی خاک قدم میرے لئے سرمہ چشم ہے سوز خانوں کی نوحہ خانوں کی ماتمیوں کے قدموں کی خاک میرے لئے سرمہ چشم ہے یہ حسین کا ماتم کرنے والے ہیں حسین کا تذکرہ کرنے والے ہیں مگر یاد رکھیں اسے انڈسٹری بننے سے بچا لیں